بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس سے پہلے کمنٹ بوکس اپیسوڈ ون کے نام سے ایک ویڈیو بنائے گئی تھی جس کے اندر کمنٹس کے جواب دیے گئے تھے تو آج کی ویڈیو کے اندر بھی جو کمنٹس آئی ہوئی ہے ان کے جواب دینے مطلوب ہے چنانچہ بہت سی کمنٹ ہے ان کا ایک ایک کر کے میں جواب دیتا ہوں چنانچہ ایک صاحب ہے محمد فیروز ان کا سوال ہے مفرحہ نام کا میننگ بتائیے مفرحہ یہ لفظ فرحن سے ہے اور اس کے معنیاتیں خوشی کے تو مفرحہ کے معنیاتیں خوش ہونے والی اور اگر یہ لفظ ہم مفریحہ پڑھتے ہیں تو مفریحہ کے معنیاتیں خوش کرنے والی تو یہ نام دونوں طرح ہم لگ سکتے ہیں مفرحہ بھی اور مفریحہ بھی مفرحہ خوش ہونے والی اور مفریحہ خوش کرنے والی یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے شازیہ کوسگی ان کا سوال ہے السلام علیکم ازحہ نام کیسا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ ازحہ ازحہ کے معنیاتیں قربانی کے اس کو کہا جاتا ہے اید ازحہ اید الازحہ کتاب الازحہ ازحہ کی کتاب قربانی کی کتاب اسی طریقے سے قربانی کا دن تو ازحہ رضوات کے ساتھ اس کے معنیاتیں قربانی کے یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ اتنے اچھے معنی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بجائے اچھے معنی والا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سوریہ شہرین میم ان کا سوال ہے السلام علیکم حضور وارینہ نام کا میننگ کیا ہے اور کیا یہ مسلم نام ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وارینہ یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش کے باوجود وارینہ نام ہم کو کسی لغات کی کتاب کے اندر یا ڈکشنلی کے اندر نہیں مل سکا البتہ ایک لفظ ہے جو فیروز اللغات اردو کی کتاب ہے اس میں ایک لفظ ہے وارنہ اور وارنہ کے معنی آتے ہیں صدقہ کرنا نچھاور کرنا کسی کے اوپر جان نچھاور کرنا تو وارنہ ہے کہ یہ معنی آتے ہیں وارنہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن وارینہ نام یہ ہم کو کسی کتاب میں نہیں مل سکا اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ان عالم ان کا سوال ہے چیمن نام کا معنی جاننا چاہتے ہیں چیمن یہ لفظ ہم کو کہیں نہیں مل سکا کسی کتاب کے اندر یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بجائے چمن نام ہم رکھ سکتے ہیں چمن کے معنی آتے ہیں باغ پھلوالی تو چمن نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن چیمن نام یہ ہم کو کہیں نہیں مل سکا اس طریقے سے ایک صاحب ہے امارہ ریاض ان کا سوال ہے عرصہ نام کا مطلب کیا ریمبو ہے عرصہ یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا یہ کسی بھی کتاب کے اندر اس کا معنی ریمبو ہم کو نہیں مل سکا ہاں گوگل کے اوپر لوگوں نے اس کے معنی ریمبو دے رکھے ہیں کوسے قضا کے لیکن ڈکشنری کے اندر ہم نے کافی تلاش کیا کہیں بھی ڈکشنری کے اندر یہ نام ہم کو نہیں مل سکا یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اور گوگل پر چونکہ بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں جن کے عجیب و غریب معنی دے رکھے ہوتے ہیں اس لئے گوگل کا اعتبار ہم نہیں کر سکتے کوئی بھی اگر ہم نام رکھنا ہوں تو پہلے عالم سے اس کی تحقیق کر لے کہ وہ نام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم اپنا نام رکھیں اسی طرح سے ایک سوال ہے حافظہ کوکنگ ہاؤس ان کا کچھ ناموں کے تعلق سے سوال ہے رافین ریون میزبہ مہتاب کا میننگ ان اردو مفتی صاحب پلیز بتائیے گا سلام و علیکم سلام و رحمت اللہ ان میں جو پہلے نام آپ نے پوچھا ہے رافین ریون میزبہ یہ تینوں نام ایسے ہیں کہ ہم نے کافی ان کو تلاش کیا یہ تینوں نام کہیں بھی تلاش بسیار کے باوجود کہیں ڈکشنری کے اندر یہ نام نہیں مل سکے یہ مہمل نام معلوم ہوتے ہیں بیمانہ نام معلوم ہوتے ہیں یہ عربی اردو اور فارسی ڈکشنری کے اندر یہ تو نہیں مل سکے ان کے علاوہ کسی اور ڈکشنری کا ہو کسی اور لگمیز کا ہو تو یہ ہم نہیں جانتے باقی اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ نام ہم کو کہیں بھی نہیں مل سکے البتہ ایک نام آپ نے پوچھا ہے مہتاب مہتاب کے معنی آتے ہیں چاندنی چاند کی روشنی قمر مہتاب نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ناصرہ بیگم سید ان کا سوال ہے السلام علیکم ناصرہ کے میننگ کیا ہے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصرہ اس کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والی تو ناصرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ناصرہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے ایک صاحب ہے خیر العلوم ان کا بھی سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ہم سمیرہ صدرہ نام رکھ سکتے ہیں اور سمیرہ کے ساتھ کیا لکھ سکتے ہیں پلیز بتائیے علیکم سلام ورحمت اللہ سمیرہ صدرہ سمیرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے سمیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور یہ سمیر سے بنا ہے اور سمرنز کے معنی آتے ہیں رات میں قصہ کہنے والا قصہ کے تو سمیرہ کے معنی آتے ہیں قصہ کہنے والی سمیرہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا باری سے برکت ہے سمیرہ کے ساتھ صدرہ نام یہ بھی لگا سکتے ہیں صدرہ کے معنی آتے ہیں بیری کا درخت اور صدرہ نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے صدرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور سمیرہ کے ساتھ ہم اور فاطمہ لگا سکتے ہیں سمیرہ فاطمہ یہ بھی صحیح یہ بھی رامز رکھ سکتے ہیں اور سمیرہ کے ساتھ ہم ناز بھی لگا سکتے ہیں سمیرہ ناز تو ہر طرح سے ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک صاحب ہے محمد رزوان ان کا سوال ہے رنزہ نام کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب رنزہ نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ کسی بھی اردو عربی اور فالسی ڈکشنی کے اندر رنزہ نام یہ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ نام نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہے ریان خان ان کا سوال ہے انہا نام رکھنا کیسا ہے لڑکی کا اور دوسرا نام آئی رابی انہا نام یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہو انہا تو پھر یہ معنی ہم نے کافی تلاش کے باوجود یہ ہم کو نہیں مل سکا اور اگر اس کو عائن سے پڑھتے ہیں انہا تو پھر انہا کے معنی آتے ہیں اس کی طرف سے عربی زبان کے اندر آتے ہیں رضی اللہ عنہ یعنی اللہ ان سے خوش ہو گیا تو انہا کے معنی پھر آئیں گے اس سے ان سے تو یہ نام معنی کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے اس لئے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اور آئی را دوسرا نام پوچھا ہے آئی را یہ اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو آئی را لفظ یہ عربی زبان کے اندر یہ استعمال نہیں ہوتا اور یہ نام نہیں مل پایا ہے اور اگر آئین سے اس کو دیکھتے ہیں آئی را تو آئین سے آئی را کے معنی آتے ہیں حیران اور پریشان بھینگی اس لئے آئی را نام رکھنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے ایک صاحب ہے محمد غالب ان کا سوال ہے سند نام رکھنا کیسا ہے لڑکے کا ہے یا لڑکی کا سند سند کے معنی آتے ہیں سرکاری دستاویز اسی طریقے سے قابل اعتماد وثوق بھروس مند تو سند نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں یہ لڑکی کا بھی رکھ سکتے ہیں لڑکے کا بھی رکھ سکتے ہیں دونوں میں سے کسی کا بھی ہم نام یہ رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ معنی اس کے اتنا اچھے نہیں ہے اس لئے معنی کے اعتبار سے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک سوال ہے جنت کی دنیا یہ ان کی آئی ڈی ہے ان کا سوال ہے سلام علیکم پلیز مجھے تناز نام کا مطلب بتائیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تناز یہ تو کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو تناز یہ لفظ پھر آتا ہے اصل تناز اور تناز کے معنی آتے ہیں تنز کرنے والا اسی طریقے سے اترا کر چلنے والا اور شوخ سے چلنے والا تو تناز کے معنی یہ زیادہ اچھے نہیں ہے یہ نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے نخرے کرنے والا اور تنز کرنے والا انداز سے چلنے والا نخرے سے چلنے والا تو تناز نام یا تناز نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے ان کا نام ہے نوید حسنین ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب کیا ہم اگر ہم کو کسی بچے کا عقیقہ کرنا ہو اور ہم میں دونوں میں سے کسی ایک کی گنجائش ہو تو کیا ہم قربانی کے بجائے عقیقہ کر سکتے ہیں جبکہ اگلے سال دوبارہ ہم کو عقیقہ کرنے کی وسعت نہیں ہے عقیقہ کرنے کی دوبارہ ہمیں کو استعداد نہیں ہے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عقیقہ یہ بچے کا کرنا مستحب ہے اور سنت ہے اور قربانی کرنا یہ واجب ہے یعنی اگر قربانی کچھ شخص کے اوپر واجب ہو جائے تو قربانی اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے اور عقیقہ کرنا چونکہ سنت ہے مستحب ہے اس لئے اگر کوئی شخص عقیقہ اگر نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے عقیقہ نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے ہاں اگر اللہ تبارک وطالعہ نے وسعت دی ہے تو عقیقہ بھی کرنا چاہیے اور قربانی بھی کرنی چاہیے تو اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور دونوں میں سے کسی ایک کی گنجائش ہو چاہے قربانی کرے یا عقیقہ کرے تو پھر عقیقہ کو چھوڑ کر قربانی کو کرے چونکہ قربانی واجب ہے اس کے دن میں ضروری ہے اگر قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اس لئے قربانی سب سے پہلے کرے اس کے بعد اگر آئندہ وسعت ہو جائے تو پھر عقیقہ بھی کر سکتے ہیں لیکن قربانی کو چھوڑ کر عقیقہ کرنا یہ درست نہیں ہے اس سے انسان گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ واجب کو چھوڑ کر کے ایک سنت اور نفلی چیز ادا کر رہا ہے اور مستحب چیز ادا کر رہا ہے یہ چیز کی گنجائش نہیں ہے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا پہلے واجب کو ادا کیا جائے گا اس کے بعد ہی ہم عقیقہ کو کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم